بسم اللہ الرحمن الرحیم بنایا جائے اس کا امریکہ میں بھی جا کے مودی صاحب نے کوشش کی کہ ان کو کمپلیٹلی منایا جائے لیکن یہاں سے پاکستان کا بھی دباؤ بڑھنے لگ گیا ہے پاکستان بھی بولنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر نون انپیٹی ممالک کو حصہ بنانا ہے نیوکلیر سپلائر گروپ کا تو پھر غیر امتیازی سے لوک روا رکھا جائے نہیں تو خطے میں بدمنی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور عجیب و غریب سا غیر متوازن سی سیچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر انلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے جانیں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے فاروق صاحب بڑی دیر میں احتجاج کیا اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا احتجاج وہ میٹنگ کے بعد تو نہیں ہوا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل احتجاج ہم نے کہیں ہوا یہ ہے کہ ہم نے تو پان چھ ہفتے پہلے نیوکلیر سپائی گروپ میں انٹری کے لیے میمبرشپ کے لیے ہم نے اپنی اپلیکیشن فرمیلی دے دی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا ایک بڑا میرٹ بنتا ہے خاص کر انڈیا کے مقابلے میں ہمارے پاس ایکسپیکٹیز بھی ہے ہمارے پاس مین پاور ہے ہمارے پاس پورا گوڈز اور سرویسز ہیں تاکہ تمام رینج آف جو نیوکلیر اپلیکیشن ہیں فور پیس ہم اس میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو اس اپلیکیشن کے بعد اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پانچ ہفتے میں کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوئی کبھی ہم نے سنا نہیں کہ فورن آف ریدنس کے بعد کیا فالو اپ کیا کیا لوبی کیا پاکستان کے حق میں کہ ہم اس کو لوبی کریں جو اٹالیس دیشت ہے نیوکلیر سپائی گروپ کے اب ہوا کیا ہے کہ پچھلے دو دن میں موڈی صاحب ادھر گئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اوباما صاحب کے سپورٹ لینے میں اور امریکہ نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ نیوکلیر سپائی گروپ کے ممبر بننے کے لی ہے تو پڑی اہم ڈیولپنٹ ہے تو یہ جو پرسوں جو جی ایچ کو میں میٹنگ ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک فال اوٹ کیا ہوا اس کا ایک consequence یہ ہوا کہ جناب سرطاج عزیز صاحب سڈنلی ایکٹیو ہو گئے سرطاج عزیز صاحب کو ساؤتھ کوریا کے وزیر کو فون کر رہے ہیں اٹلی کے فورن آفیس ملیچوں کو فون کر رہے ہیں اسی طرح وہ رشن فورن ملیچوں کو نیوزلینڈ کے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہماری اپ ہے اسی طرح فورن آفیس ملیچوں کو دیکھا کہ کل انہوں نے نیوکلیر سرپائر گروپ کے جتنے نیمبر کنٹریز ہیں ان کے جو ڈیپلومیٹک مشن یہاں پہ ہیں ان کے ریپریزنٹریٹس کو ان کو بلایا اور ان کو بریفنگ دی تاکہ ہم اپنا پوائنٹ ایو بھی پیش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی ہم نے لیٹ کر دیا ہم نے جب یہ ملٹری اور سویل لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ بڑی بات کنسرن شو کیا گو گا ملٹری لیڈ اور کرے گا اب دیکھیں سرطاج عدیس صاحب جو ہے نا وہ ما شاء اللہ is very old heat aging ٹھیک ہے نا جی ان کی یہ بڑی مربانی انہوں نے یہ جو ٹیلی فون پر رابطے کر لیے ان لوگوں سے فاطمی صاحب کا پتہ نہیں اپنی ایجنڈا ہے کیا ہے وہ نوازشی صاحب کتنے لائلسٹ ہیں کہ وہ ملٹری صاحب آئیں گے ان تو پوچھیں گے پھر وہ ملٹ سے باہر جائیں گے اور فورن منسٹر ہا رہے ہیں جی فورن منسٹر ہے نی تو اب دیکھیں نا صورتحال یہ کیا ہونا کہہ چاہ یہ تھا کہ موڈی صاحب کی جو وزٹ تھی سعودی عربیہ کی یو اے ای کی اوانستان کی ایران کی قطر کی اس کے بعد جو انہوں نے وہاں پہ مس گیونگز کریٹ ہوئی ہیں پاکستان کے حوالے سے ہمارے فورن آفیس ہمارے یہ سرطاج صاحب یا فاطمی صاحب ان کو جانا چاہیے تھا وہاں جا کے کلیریفائی کرتے بات چیت کرتے تاکہ جو ڈاؤس کریٹ کیے موڈی کی وزٹ تے ان کو ہنڈل کیا ہے وہ بھی ہم نے نہیں کیا تو میں تو یہ کہوں گا جسا تنویر ص صاحب کہتے ہیں نا بے شک ہماری چلے لولی لنگری جمہوریت ہے لیکن ساتھ ہی ہماری فورن پرلس بھی لولی لنگری صاحب ہم لوگوں نے اب موڈی گئے ہیں وہاں ڈپلومیٹکلی کام کرنے کی کوشش کی ہے کیا یہ فون کال صرف اور صرف موڈی کے اس وزٹ کو نلفائے کر سکتی ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اس سے آگے لے کر جا سکتی ہے یہ جو نیوکلیر سپلائر کا یہ جو ایشو ہے یہ جو نیس جی کی میبرشپ کا معاملہ ہے یہ انڈیا نے کئی سال پہلے شروع کیا تھا بہت سی اس پر میٹنگز ہوئی دورے ہوئے یہ ساری پیش رفت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس وقت ہم نے اپلائی نہیں کیا اس وقت ہم نے رابطہ نہیں کیے اس وقت ہم نے اس کی جو تقاضے تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے سربراہان رہے ہیں اس مملکت کے وہ فارن آف کو بائی پاس کر کے خود ہی سعودی عرب سے معاملہ طے کر لیتے ہیں خود ہی امریکہ سے کر لیتے ہیں خود ہی انڈیا سے معاملہ طے کر لیتے ہیں فرن آفیس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوا جو کہ ایک ایک پروفیشنل ٹیم جو ہے ہمارے فرن آفیس کی اس کو معاملہ نہیں دیے جا رہے آپ تو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرن آفیس ہم نے ریٹائل لوگوں کے سپلد کیا ہوا ہے جو اپنی جن کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ اپنے کام کرنے کی صراحیت اتن نہیں ہے جتنی کی ایک چاکوچھ بند بندے کی جس کی وہاں ضرورت ہے عالمی برادری کو ہم نراز کر چکے ہیں ہمسائیوں کو ہم نراز کر چکے ہیں جو پاکستان کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر اتفاق ہمیں نظر نہیں آرہا ہم فیصلے یہ کر رہے ہیں کہ جس نے کمرشل اتاشی یا دوسرے اتاشی ہیں وہ سیاسی رشوت کے طور پہ ہم سفیر بنا رہے ہیں کشمیر کمیٹی پہ ہم نے فضل الرحمان صاحب کو رکھا ہوا ہے اس صورتحال میں اگر بھارت جو ہے نیوکلیر سپلائر گروپ کا میبر بن گیا ہے میرے لیے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے دیکھیں ہمارے ساتھ تو یعنی ہم تو خود اپنے حالات کے بڑی حد تک ذمہ دار ہیں دیکھیں یہ تو آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے بڑی کامیاب کی سفارت کاری رہی ہے اور انہوں نے میزائیل تکنولوجی کنٹرول رجیم جو ہے اس کی میمبرشیپ انہیں لے لیے سیول نیوکلیر انرجی کے جو معاملات ہیں امریکہ اور انڈیا کے درمیان وہاں پہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے چھے نیوکلیر ریاکٹیز کی بات ہو گیا ہے کہ جی جون دو آزار ستارہ تک ویسٹنگ ہاؤس جو ٹاپ امریکن فرم ہیں وہ جناب تمام معاملات تیار کر رہے کانٹریکٹ میں سائن ہو جائیں گے تو وہ تو اپنے اجنڈے کے مطابق ٹھیک چلنے جو کتائی ہوئی ہے جو محسمتوں لیتھارجی اور لیزینس ہے وہ تو ہماری طرح سے ہوا ہے ہم نے وہ ایک لیک آف کمیٹمنٹ شو کیا ہے فورن آفیس میں آپ دیکھیں نا فورن آفیس کے ایک بڑی ڈریکٹر ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں وہ اور چکر میں کرپشن کیسے میں وہاں پہ فورن آفیس کے اندر ریڈ ہو رہے ہیں یہ تو حالات ہو گئے پاکستان میں تو پہلے سے کبھی ہوا ہی نہیں تھا تو پاکستان میں تو پہلے سے کبھی ہوا پروں کے معاملات میں حوانستان کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ اور میرا خیال ہے نیوکلر سپرائی گروپ پہ بھی بات ہوگی جو ریچرڈ آرسن سارے لوگ آ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کو کیام ٹرشنگ کرتے رہیں گے وہ پاکستان سے کو ڈیک میل ایک طریقے سے کریں گے کہ اگر آپ انس جی میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تین چار کنڈیشن میٹ کریں جس میں ایک کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ اپنے جو نیوکلر ریپن آرسنل ہے جو آپ کے میزائلز ہیں شوٹرین اس میں کمی لے کے ہیں تو اتنا آسانی سے وہ پاکستان کو میمبرشپ نہیں دینے لگے لیکن ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمیں چینہ پر بینک اناثار نہیں کرنا چاہیے کہ جانب چینہ اپنا ویٹو پاور استعمال کرے گا اور وہ انڈیا کی بلوک کر دے گا انٹری کیونکہ اس مہینے کے انڈیشن میٹنگ ہونے والی ہے ہمیں اپنی بڑی ایکٹیف کہتے ہیں بیٹر لیٹ نیور چلے ہم لیٹ بھی ہوگے لیکن ابھی بھی ہماری لوگ جو ہیں یہ فون جو ہے فیس کی شروعات جو سینا جزی صاحب نے کیا کہ 48 ممالک ہیں جو اس گروپ کے اندر شامل ہیں پاکستان ان سارے ممالک کے ساتھ ٹیلی فون کر لے ملاقاتیں کر لے بریفنگ رینج کر لے جب تک بنیادی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی کیا اتنے نقصان قرآنے کے بعد یہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنا وزیر خارجہ ایک الگ انڈیپینڈٹ رکھیں کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ہم پاکستان کے اندر اور باہر جو سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی ذمہ داریاں ہیں جو عالمی برادری کے کنسنز ہیں ان کو جنرلی ہم اڈریس کرنا شروع کریں کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی ڈسین میکنگ جو ہے اس کو پروفیشنل بنیادوں پر سسٹینبل ایک پالیسی بنائیں جب ہم چائنا کی طرف ہوتے ہیں تو بلکل چائنا کی طرف ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا کو جو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں یہ جو ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں یہ ضرور ہونے چاہیے یعنی دو شخصیات کی دوستی نہیں ہے دو ممالک کی اور بہت سارے ممالک کی دوستی ہے یہ دپلومیٹک ریلیشنشپ ہے ان کو دپلومیسی کے رولز کے اور تقاضوں کے حساب سے چلانا چاہیے اسپیشلی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ انیس جی جو ہے یہ انڈیا کو فیور کر جائے گا یا نہیں ان پی ٹی سائن نہیں کیا ہوا انڈیا نے اگر انڈیا کو یہ فیور ملتی ہے تو دیفنیٹلی پاکستان کی طرف سے احتجات سامنے آئے گا لیکن یہ فون کالز کرنے میں کچھ دیر ضرور ہو گئی دیر تو ایک اور چیز میں بھی ہوئی بہت سارے انکشافات سامنے آئے شوکت عزیز صاحب کی طرف سے بڑے عرصے انتظار کرنے کے بعد تقریباً آٹھ سال انتظار کرنے کے بعد یہ انکشافات سامنے آئے اور ان انکشافات میں ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ پرویز مشرف صاحب صدر رہتے ہوئے بینظیر بھٹو کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو وزیر آزم بنانا چاہتے تھے یہ تمام چیزیں سامنے آئیں ہیں تنویس صاحب ایسی چیزیں کچھ ایسی ریولیشنز بھی ان کی تاب کے اندر جو کہ بڑی شوکنگ ہے یہ اب کیوں سامنے آ رہے ہیں یہ ایک صاحب ہیں شوکت عزیز صاحب جو برطانیہ کے شہری ہیں یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے جب لال مسجد میں کشید کی انتہا کو پہنچی تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ کلفی کھانے اسلامباد کی ایک دکان پہ چلے گئے تھے یہ مشہور واقعات ان کے ہیں چوری چھپے یہ پاکستان سے چلے گئے تھے اور انہوں نے اب اپنے جو کہ عدالتی کاروائی کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی ایمج بلڈنگ کے لیے کتاب لکھی ہے کتاب کی مارکیٹنگ کے لیے مختلف ٹی وی چینلز کو یہ انٹرویو دے رہے ہیں اور اس انٹرویو میں اور اس کتاب کے اندر جو ہے ایک ہی بندہ پاک صاحب نظر آتا ہے وہ شوکت عزیز صاحب ہیں باقی ساروں کو انہوں نے اس طرح سے ادھڑ کے رکھا ہے اب ذرا دیکھی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف صدر اور بینزیر بھٹو بزیر اعظم اس حکومت کے اوپر پرویز مشرف رازی ہو گئے تھے یہ کیسی بڑی بات ہے کیا اسٹیبلشمنٹ جس کو کرپٹ کہتی رہی جس کو سیکیورٹی رسک کہتی رہی جس کے اوپر جس کی حب الوطنی پر شک کرتی رہی جب اپنا وقت آیا تو آپ بینزیر بھٹو کے ساتھ اقتدار میں شریکوں نے پھر آزی ہو گئے یہ ایک سوال ہے جو انہوں نے اٹھایا اس کا جواب دینا یہ کہتے ہیں کہ بینزیر بھٹو اور نواز شریف کی وطن واپسی نہیں چاہتی تھی پھر نواز شریف تو بینزیر بھٹو مساکہ جمہوریت کے بعد جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے مل کے کام کر رہے تھے اس کا مطلب جمہوری حلقے جہاں فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرک گھوپنے میں اس میں دیر نہیں لگاتے یہ ایک بہت بڑا الزام ہے انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ امرجنسی کے لیے میرے ساتھ تحریری مشاورت نہیں کی گئی جبکہ جنرل پرویز مشرف ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ یہ ایک کولیکٹیو فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے اندر سب لوگوں کی کنسنٹ لگ گئی تھی اور اگر اگر زبانی بھی تھی تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا جی مشرف نے بطورے آرمی چیف امرجنسی لگائی بہت سی باتوں کے بارے میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے پریس کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا میں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا کہا گیا کہ آرمی چیف کے طور پر امرجنسی لگانا یہ ایسا الزام ہے امرجنسی کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ بنیادی انسانی حقوق آپ کے سسپینڈ ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو برا سمجھا جاتا ہے یہ جو بندہ اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ اٹھاتا رہا اس کے شہر پہ حکومت کرتا رہا آج وہ اپنا دامن بچا کے باقی سارے لوگوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں وہ امریکی صدر بل کلنٹن کے دو ہزار میں آنے کبھی کہا کہ وہ نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے آئے تھے مشرف صاحب سے بات کریں وہ تو آئیم شور انہوں نے صحیح بات کی ہوئے کہ پریزنٹ کلنٹن کے جہاں پہ آئے وہ پانچھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کو یاد ہے انڈیا سے واپس جاتے ہوئے تو اس وقت نواز شید صاحب کا کیس جو ہے وہ بلکل رائپ ہو رہا تھا وہ جو ہے اپنا ہائی جیکنگ والا کیس تو سعودی ریبے بھی اور امریکہ بھی بلکل وہ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شید صاحب کو کوئی اس طرح کی سخت پنشمنٹ ہو بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ملک سے جو ہے بھائی جانے میں ان کو ان کا کام جو ہے فسلیٹ کیا جائے تو یہ تو بعد میرے خالہ صحیح لگتی ہے لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں میرے خالہ ان کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے ان کو پاکستان کے از وزیر آدم انہوں نے بہت فائدہ اٹھائے ان کو وہ ایک بڑے ایک اچھا ایک ان کی زندگی کے وہ دور تھا ٹھیک ہے پاکستان کو بھی کچھ ایڈیا میں فائدہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں لیکن دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اٹھائیس اکتوبر دس سر بھی آج میں پا وہ کاغذ نہیں ہیں اٹھائیس اکتوبر اور دو نومبر کے درمیان جل مشرف سب سے ملکاتے کرتے ہیں کور کمانڈر سے اس وقت کے آرمی چیف سے وہ جو اپنا وائس چیپ جو تھے ہیں میرا خالوں نے ٹیک آور کلیہ تجل شواق اور اس کے علاوہ کور کمانڈر انٹیلیجنس کے چیف جو ہیں کیابنٹ کے لوگوں کے ساتھ ملکاتے ہیں گورنرز کے ساتھ چیپ نیچر کے ساتھ سب سے ملکاتے ہوگی اور آپ کے خال میں یہ لوپ میں نہیں تھے شوکہ دیدی صاحب جو پریمیچر تھے یہ آن بورڈ نہیں تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پریمیچر اور پاکستان کی طرح سے ایک سمری تھی جو کہ یہ جل مشرف کے لائرز کہتے ہیں کہ اب اس کو غیب کر دیا گیا ہے ریکارڈ سے تاکہ ثابت نہ ہو سکے کہ یہ ایڈوائس میں کلیکٹیف ڈسیجر میں شوکہ دیدی صاحب شامل تھے لیکن میں ایک بات کروں گا اس انٹریو میں میں نے سنا نہیں ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جب آپ مجھے آج بھی وہ اخبار کی فرنٹ پیج کے تصویب یاد ہے جب شوکہ دیدی صاحب ایک بریف کیس لے کے ساتھ اسلام آباد ائرپورٹ سے باہر جا رہے تھے لیکن اس سے پہلے جو ان کے کنٹینر یہاں سے گئے تھے جس میں ہمارے محترم کلاسٹر صاحب کی انویرسٹیگیٹیو رپورٹ ہے بار بار توشہ خانہ سے کرون روپے کی مالیت کے وہ جو سٹیٹ والے جو گفت ہوتے ہیں جس میں سوڈز نیکلسز جولری ووچز بڑے ایکسپنسیو آئٹم اگر دس لاکھ آئٹم ہے تو عیب سن کا قانون ہے میں خلال پچاس ہزار میں یا پچیس ہزار میں یہ چیزیں لے کے گئے تو ان کو چاہیے سچ بولیں غلط بیانی نہ کریں جو دیکھیں ان پر ایک ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے ایونٹس کی ہوئے ہیں ان کے یعنی شاید نہیں ایک تو سامنے آنے چاہیے ہیں تنویر صاحب کی طرف پر جاؤں گے تنویر صاحب عجیب بات یہ ہے کہ باہر کے اخباروں کے اندر پاکستان کے خلاف بات لکھتے ہیں آج پاکستان میں اپنی کتاب بیچنے کے لیے جو پبلسٹی ہو دیکھیں اپنی کتاب میں بھی پورا سچے نے لکھا آدھا سچے لکھا ہے اور اپنے جو دامن کو صاف کرنے کی آرٹیکل سکھ سے بچنے کی یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا پاکستان کی خدمت کی پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا بھائی صاحب اگر اتنے اچھے کام کیے ہیں تو آپ اپنے ملک میں آتے کیوں نہیں ہیں آپ پاکستان میں آ کے رہیں تک چکے ہم آپ کی قدر افضائی کر سکیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقتصادیات کا جو اصلاحاتی ایجنڈا تھا یہ رول موڈل کے طور پر ڈسکس ہوتا تھا دنیا میں بھائی یہ تو ایک ببل تھا جو پھٹ گیا آپ کی جو ترقی کی جو جو موڈل تھا یہ سسٹینیبل کیوں نہیں تھا آپ کے جانے کے بعد کچھ ہی دنوں میں یہ آٹے کا بہران پیدا ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ لوٹ شیڈنگ آگئی اس کے بعد دیکھیں یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ایجنڈے کے تحت آئے تھے اسی ایجنڈے کو انہوں نے آگے بڑھایا چیرمن وابڈا کی تکریوں میں ان کی میں داخلت کیسی تھی صدر مشرف کو شیشے میں اتار کے کس کی سیکٹر کوئی نہ پیدا ہو جائے دو تی چیزے پہ آپ کو کریجٹ دینا پڑے گا جب یہ آئے تھے ان کے دور میں کوئی آئی ایم ایف کا پیکج پاکستان ملنی چاہتا تھا بات یہی ورلڈ بینک نے یہ کہا تھا کہ وابڈا کے ٹکڑے کیے جائیں اس کے ڈسکو بنائی جائیں اس کے سر پرائیم ٹائز کیے دور میں کوئی 3.1% ٹائپ گروت نہیں تھی پاکستان کی گروت ریٹ بھی اچھا تھا لیکن پاکستان میں وہ تو عزاد و شمار جو ہیں بڑی گورپنٹ بکتا ہے ایک فارمڈیشن بنائی جاتی ہے آنے والے وقتوں کے لیے کیا وہ فارمڈیشن بنائی جا رہی تھی کہ آئے ایم ایف اور ورلڈ بینک پاکستان میں آئے کیا فارمڈیشن شوکت عزیز صاحب نے بنائی بہت سارے ایسے مزامین شوکت عزیز صاحب بار کے ممالک میں امریکہ کے جریدوں میں اخباروں میں لکھتے جو کہ پاکستان کے بہت اگینسٹ ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لگتا ہے کہ جیسے اور شوکت عزیز صاحب کے اوپر بڑے سنگین الزامات بھی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان الزامات کا جو ہے سامنا کرتے ہیں یا نہیں لیکن عوام کو ایک چیز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ کیا ہے انقلاب ہے انقلاب ایک بار پھر آ رہا ہے آپ کو حوالے سے بھی بات کریں گے اور دھرنا کب کتنا لمبا کتنا طویل ہوگا وہ بات میں بتائیں گے فاروق صاحب کامیاب ہوگا یا پھر وہی ہوگا نہیں دیکھیں ایک تو آپ نے دین میں رکھنا ہے کہ موسم جون کا مہینہ بہت گرم ہے اس میں گر آپ سمجھیں کہ دھوٹ میں اوپن میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ کئے دین دھرنا دیں گے بڑا مشکل ہے اور اوپر رمضان بھی ہے لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ 17 جون کا یہ جو قادری صاحب اور باقی پولیٹیکل پارٹی اور ٹاپ لیڈرشپ آ گیا ہے تمام لوگ ہیں جن کا کوئی زمین ہے کوئی کانشنس ہے وہ تمام لیڈر آئیں گے یہ ایک میں سمجھوں بڑا کامیاب اور بڑا تاریخی دھرنا ہوگا ایک تو یہ بات کیونکہ ان کی مورل پوزیشن جو ہے نا وہ بہت ہائی ہے بہت ہائی مورل پوزیشن ہے یہ جو انہوں نے قادری صاحب میں جو کل انٹرویو دیا ہے اس میں جو دو باتیں انہوں نے بڑی اہم کی ہیں ایک تو وہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ کے میں ہم نے جو پیٹیشن دائر کی ہوئے ہیں کہ جسٹس باکر نچوی صاحب کی جو ریپورٹ ہے جوڈیشل کمیشن والی ریپورٹ وہ ہمیں اس کی کوپی دی جائے وہ کہتا ہے جی ایک بینچ ٹوٹتا ہے پھر دوسرا بنتا ہے پھر ایک اور بنتا ہے مطلب اسی میں معاملہ جو ہے آگے چلنا فیفلہ نہیں ہو رہا اور دوسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے بھی کئی جگہ سنیا ہے کہ جسٹس باکر نچوی صاحب جو ہے ان کو یہ وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ انہیں بڑی امانداری سی ریپورٹ دی تھی لیکن میں ایک جو بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں نوازشری صاحب اور شبازشری صاحب یہ تو انڈسٹینڈبل ہے کہ وہ اس کیس کو ڈیلے کریں گے مطلب یہ وہ چاہیں گے کہ معاملہ چلتا جائے سالوں سال چلتا جائے کوئی فیصلہ نہ ہو کیونکہ دوسری ایف آئی آر جو ہے جو آرمی چیف کے کہنے پر کی گئی تھی اس میں میرے خیال ان لوگوں کے نام بھی ہیں ایک تو یہ لیکن ابزم اور پنجاب پولیس نے یا پنجاب کی پرسکیشن ڈیپارٹمنٹ will not be interested اس کیس کا پرسکیشن کہہ جائے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دیکھیں چیف جسٹس اور پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے لور ہائی کوٹ کی چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے اور اوورال اپنا رہی شریف صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کیس نہیں چل رہا بھئی اس کو ٹرسٹر کرائیں ملٹری کورٹ میں وہ الیدہ بات ہے کہ پنجاب گورننٹ کبھی اس کیس کو ملٹری کورٹ میں جائے اچھا اب سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے یہ ملٹری کورٹ کی تو بات کی گئی مارل ٹیمس آنے ہے کہ بہت سارے وہاں کے رشتدار یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر تاہرال قادری صاحب میدان چھوڑ کے کیوں چلے گئے ان کو کھڑے رہنا چاہیے تھا سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور جب تک کیفرے کردار تک نہ پہنچایا جاتا ان لوگوں کو تب تک رہنا چاہیے تھا بہت ساری باتیں ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی مجھے تو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ پروٹسٹ کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی اشنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور رمضان میں یہ واپس آتے ہیں اور آ کے اپنی مذہبی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں اسی سلسلے میں آئے ہیں ساتھ میں یہ ایک کام یہ بھی کرتے چلے جائیں گے پہلے بھی جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ لاشی واپس آئیں گی کامیاب ہو کے لوٹیں گے جو واپس لوٹے اس کو گولی مار دی جائے انہوں نے کہا میں جرابیں بھی لے آئے ہوں انہوں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا اس کے بعد یہ اپنے سارے دعوے کے بار خلاف یہ واپس سے لے گئے اور اس کے بعد یہ پوری دنیا گھومتے رہے ان کو سانہ مارڈل ٹاؤن یاد نہیں آیا لاشیں یاد نہیں آئیں کارکن یاد نہیں آئے دوسری بیبیسی کیا ہے ہماری الطاف حسین انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایمکیم کے ذریعے پوری حکومت یہاں چلاتے رہے ہیں زرداری صاحب دبئی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پارٹی سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے نواز شریف صاحب کے بچے ان کا کاروبار وہ لندن کے اندر ہے وہ یہاں وزیراعظم کے طور پر کام کر رہے ہیں رہی صحیح اکھر اپوزیشن کی تھی اب تحرک قادری صاحب کنیڈا سے آگئے ہیں وہ پاکستان میں سترہ جون کو افتاری سے لے کے سہری تک وہاں پہ پچیس تیس چالیس زارہ آدمی کی سہری کا افتاری کا بندوپست ہوگا ایک میلہ لگے گا کون پیسے دے گا کہاں سے آئے گا ایک ایک ایپورٹن بات دیکھیں اس طرح کی حکومت جانے کی اطلاعات ہم پچھلے تین سال سے سن رہے ہیں اب آخری سال ہے دوزار ٹھارہ کے شروع میں الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑے جلسے تحرک قادری صاحب کر چکے ہیں اگر پارلیمنٹ کے دروازے پہ پہنچ کے کچھ نہیں ہوا تو پنجاب اساملی کے باہر کیا ہو جائے گا پہلے بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا نامناسب لفظ استعمال کیا کہ میلہ لگے گا تنویر صاحب ان چودہ جو شہدہ ہیں ان کی اساملی سے جا کے ملے خاصت ان کی خواتین کی اساملی سے جا کے جن کو یہاں پہ گولی ماری گئی ہے کہ یہ میلہ ان کے لیے وہ میلہ تھا یہ کیا تھا یہ میل ملاقات سمراد یہ ہے میں سمجھتے بات یہ ہے کہ وہاں پہ کٹے ہوں گے نارے لگائیں گے تکلیر کریں گے اس کے بعد کنیٹا چلے جائیں گے پھر دوسرا آپ نے کہا کہ جناب چلے گئے دنیا کی سرکتریں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہتے ہیں سچ کہہ رہتے ہیں کہ ان کا بھی بڑے سیریس ہارٹ ایشو تھی اور وہ یہاں سے مجھے یاد میں نے ان کی تکلیر چیئر ایک بڑے سیریس ہارٹ ہی اس نوٹ اپ پبلک آفیس ہولڈر نہ وہ پرنسٹر ہیں نہ وہ چیپ نسٹر ہیں چلیے لیکن ایک بہت بڑا لابت کیا تھا تنویس صاحب انہوں نے بات کی تھی دھرنے میں ایک کفن کی بات کی بھی کی تھی وہ والی بات کے دھر گئی اب کی بار بھی وہ اسی طرح کے ارادے لے کر لفظوں کی کریڈبلٹی کوئی نہیں ہے یعنی میں آپ کو بیسیوں واقعات ایسے بتا سکتا ہوں جہاں پہ کہا کچھ گیا بعد میں کیا کچھ گیا کون نہیں جانتا کہ کس کے ایجنڈے کے لیے آ رہے ہیں کون نہیں جانتا کہ کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں کون نہیں جانتا کہ یہ اخراجات کون برداشت کرے گا دیکھئے یہ پاکستان کی بدکسمتی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک غیر آئینی طریقے سے جمہوری حکومت کو الٹانے کی بات کرتے ہیں میں اس حکومت کی فیور نہیں کرتا یہ وہ حکومت ہے جنہی جس وقت وہ آ رہے ہیں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے یہاں پہ اپوزیشن فائنل احتجاجی پلین بنا رہی ہے حکومت کو مشکلات ضرور ہوں گی احتجاج ایک بات پر ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے پاکستان کو بھی کرنا چاہیے اور بھارت کی بہت ساری جو ڈپلومیٹک آداب ہیں اس سے منحرف ہوتی باتوں کو کرنا چاہیے ناغپر میں یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ایک تقریب منفض ہونی تھی پاکستانی ہائی کمیشنر کو اس کی انویٹیشن بھیجی گئی لیکن انویٹیشن بھیجنے کے بعد منع کر دیا گیا کہ آپ نہ آئیں اس طرح کی یہ سیچویشن پہلی دفعہ نہیں ہوئی یہ چوتھی دفعہ ہو رہی ہے اور تنویر صاحب یہ کیا ڈپلومیٹک لی کتنے سارے آداب کو توڑتا ہوا بھارت چل رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا پھر بھی بھارت کو نوازنے کے بیچے پڑے ہو دیکھیں ناغپور انجیننگ کالج میں ایک فنکشن تھا مہمانک سوسی کے طور پر پاکستانی ہائی کمیشنر کو دعوت دی گئی تھی وہاں پہ یہ جو ہندو انتہا پسند تنظیم ہے آر ایس ایس انہوں نے پروٹریس کیا انہوں نے دھمکی دی کہ اگر پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالبارست یہاں تقریر کریں گے تو ہم ہنگامہ کر دیں گے وہ وہاں کی انتظامیہ سے کنٹرول نہیں ہو پایا انہوں نے یہ دعوت نامہ ودرا کر لیا اور یہ اس وقت ودرا کیا جب وہ وہاں پہنچ چکے تھے اور یہ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سفیر کو جو کہ ایک اونریبل سفارتکار ہیں ان کو اس طرح سے کیا گیا دیکھیں یہ بھارتی حکومت کی غیر ذمہ داری بھی ظاہر ہوتی ہے اس سے بھارت کے اندر جو پاکستان کے خلاف ایک شدید جذبات ہیں اس کو بھی اس کا پتہ چلتا ہے بھارتی حکومت انتہا پسند تنظیموں کے آگے بے بس کیوں بند ہی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے موڈی صاحب کی حکومت نہیں ہے آر ایس ایس کی حکومت ہے یہ تو ایسا لگتا ہے دیکھیں نا وہ تو اب ہم اتین دفعہ اس ڈسکس کر چکے پوری دنیا ڈسکس جانتی ہے بلکہ کل جو ان کا موڈی صاحب کا جو خطاب تھا یو ایس کانگرس میں اس پہ آپ کو پتہ ہے اٹھارہ سے بیس ان کے جو لاؤ میکرز ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے انہوں نے پہلے بتایا اس کو اپنا سپیکر کو کہ جناب بھارت کے اندر یہ جو مینورٹیز ہیں یہاں پہ بڑی پرسیکوشن ہو دیئے چاہے وہ مسلمان ہیں کرسٹین ہیں بودھس ہیں دالٹس ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ اپنی ایکسٹریمیس تنظیمیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں یہ شورٹ امریکہ میں بھی پڑا ہے والا دا بات ہے ان کے اپنے سٹریٹیجک معاملات ہیں جو انڈیا کے ساتھ وہ آگے چل رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر کی ایکٹیویٹیز کو اس طرح وہ لیمٹ کریں گے اور اس طرح ان کو میں کہتا ہوں ڈپلومیٹک آداب کے خلاف یہ کاروئی اس طرح ہوگی تو پھر پاکستان میں بھی ہم بھی حق بجانب ہیں کہ ہم بھی یہ انڈیا ہائی کمیشنر کی مومن پاکستان میں لیمٹ کریں گے کر سکتے ہیں اور میرا کسور ہمارا اپنا ہے کوئی کسور نہیں تھا پاکستان کو اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا ڈپلومیٹک آداب کے اگینس جا رہی ہے یونائیٹم نیشنز کے انڈر ایک فنکشن تھا بھارت کے انڈر بھی نہیں تھا لگتا ہے مودی صاحب کی یہ تری حکومت نہیں ہے جتری مہا شر پسند ہندو اناصر کی حکومت ہے بات کریں گے ابھی ہم ڈپلومیٹک آداب کی بات کر رہے تھے کچھ پارلیمانی آداب کی بھی بات کرنی ہے لکھنے گھرٹ بات کرنی ہے اس شخص کو کوئی شرم ہوتی یا کوئی حیاء ہوتی تو یہ اس کو طریقہ کار آتا عورتوں کے سے کیا رویہ اختیار کرنے ہیں یہ اتنا بتمیز بے حیاء آدمی ہے کہ اس سے کیا کیا جائے آج شیری مزاری صاحبہ نے وہی جملہ جو ایک زمانے میں خواجہ عاصف صاحب نے پارلیمنٹ میں بولا تھا خواجہ عاصف صاحب کو ہی لوٹا دیا ان کے نازیبہ الفاظ کی اوپر نظرین پارلیمانی آداب کی تھوڑے پہلے ہم ڈیپنومیٹک آداب کی بات کر رہے تھے پارلیمانی آداب کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں اکثر اوقات اس کا انحراف کیا جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ جا جاتے ہیں اور حد کو کئی جگہ پر اس سے تجاوز کر دیا جاتا ہے تنویر صاحب یہ غلط بات تھی ایک شیری مزاری صاحبہ کو کہنا ہے پاکستانی سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یہ اس کا ایک اظہار ہے یہ دیکھئے یہ کسی گلی محلے میں بات نہیں ہوئی یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی یہ عام بندے نے نہیں کی یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس دیفنس کی منسٹری ہے وارٹرینڈ پارک کی منسٹری ہے میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسی خبر آئے کہ نواز شریف صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہو اور انہوں نے سمجھایا ہو کہ یار ایسے نہیں کرنا چاہیے سپیکر صاحب بھی کل مزے لیتے رہے ابھی تک خاجہ صاحب صاحب نے معافی مانگنے کی زحمت گوارانی کی کوئی ایکشن پارٹی کی طرف سے اتنی بڑی یہ جو ایک بات ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر تیشدہ منصوبے کے تید دیکھئے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے پورا میڈیا پورے ٹاک شوز پوری ہیڈ لائنز میں یہ واقعہ آ رہا ہے اور کسی کو پاناما لیگ یاد نہیں کسی کو لوڈ شیڈنگ یاد نہیں کسی کو دوسری اور دیکھئے دو تین باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے اس واقعے کی پورے سوسائٹی کو مزمت کرنی چاہیے لیکن اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ خود کیسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کیا ایک عالم دین کو ڈیزل کہنا درست ہے کیا اچکزائی کی چادر کا مزاک اڑانا درست ہے کیا اوے نواز شریف کیا کہ بلانا درست ہے کیا یہ شیری مزاری جو ہیں یہ اب جو لینگویج استعمال کرتی رہی ہیں میں مسائلت دوں ان کو بھی تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ جو جلسوں کے اندر ہم نے ایک نیا کلچر انٹریڈیوز کیا ہے آپ دیکھیں عمران خان کے جلسے میں خواتین کے ساتھ کس قدر ایک نامناسب رویہ اختیار کیا گیا اس کے اوپر جو نون لی کی خواتین جو ہیں اتنے بیان دیتی رہی ہیں اب سب کو چپ لگ گئی ہے اب کوئی آدمی اس پہ بات نہیں کرتا میرا یہ خیال ہے کہ اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے اس کی مزمت بھی ہونی چاہیے اس پہ معافی بھی کرنے چاہیے اور اس پہ پارٹی کو نواز شریف کو خود ایکشن لگا جائے ویسے تو دکیر صاحب اس واقعے تک آنے کی نوبت نوبت نہیں آنی چاہیے تھی ٹیسٹ کیس تو وہ واقعہ ہونا چاہیے تھا جو شیخ رشید صاحب نے بھی ایک جملہ کسا تھا آپ کو یاد ہو دا نہیں دیکھیں شیخ رشید صاحب نے جو اس وقت بین ایزی بھٹو صاحبہ کے بارے میں میرا خالہ پارلیمنٹ کے اندر ہی کہا تھا ہم تو وہ الفاظ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ شیخ رشید صاحب کو پھر ایک دو سال جیل جو ہے وہ بھی بھکتنا پڑی پتہ نہیں کلیشنگ آف کیس میں آگیا کوئی یاد ہو لال حویلی سے سارا معاملہ ہوا تا ہے لیکن میں آئی ڈونٹ اگری بھی تنویش صاحب بھائی سرکوں کی سیاست سرکوں کی نارے بازی دھرنوں کی سیاست دھرنوں میں نارے بازی جو ہے وہ اس کو آپ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے اس سے کمپیر نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری ایتکس ہیں پارلیمنٹری نورمز ہیں اور ایک ڈگنیٹی و گریس کے ساتھ جو ہے باچیت کی جاتی ہے آپ خواجہ عاصف صاحب سے کیا اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں خواجہ عاصف صاحب نے کیا ڈسپلی کیا ہے انہوں نے شو کیا ہے ان کی ایک پور کلاس آگے میں پرسنل بڑھنی بولوں گا پھر وہ غلط ہو جائے گا تو ایک تو خواجہ عاصف صاحب کے والد کو جانتے ہیں خواجہ صاحب کے والد صاحب یقیناً بہت محترم ہے کوئی شخص والی بات نہیں لیکن ہم نے ان کو کور کیا یا تو خواجہ عاصف صاحب نے جو یہ خواجہ عاصف صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بھائی ڈیزائن تھا یہ میری نظر میں یہ پلان تھا وہ کیوں کیونکہ دیکھیں ابھی نوازشی صاحب کی یہ جو آپریشن والے مسٹری جو ہے وہ اس پہ بڑی باتشیت ہو رہی ہے تو یہ ایک ایشو کریٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایشو کریٹ کیا کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی نے بڑا ریاکٹ کیا انہوں نے کہا پچیت جوتے مارو کسی نے کہا سوچ جوتے مارو اور پھر جو بھی شریب ازاری صاحب نے کہا تو کم از کم وہ کامیاب ہو گئے کہ وہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے بایر ایشو کو اور ٹی و آر سے ان تمام چیزوں سے ڈیوٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے لیکن جو میں بات کرنے چاہتے ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب دیکھیں وہ پی ای میلینڈ کے سپیکر نہیں ہے وہ پاکستان پوری قومی صندوق کے سپیکر ہے تمام پلیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دو کام کرتا یا تو ان کو سپیچ فارن سٹوک ختم کرا دیتا یا ان کو کہتا سوجنٹ اٹرانز کو یہ ان کو ایکسپیل کرنے پارلیمنٹ سے اس سیشن کے لیے اچھا تھوڑے پہ مافی کے لیے بات آتی ہے مافی بھی مافی میں مانگنی چاہیی تھی لیکن مافی مانگنے کی بجائے تنمیر صاحب آبید شیئر علی صاحب بھی آ کر اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ٹھیک کا دیکھیں دونوں لوگوں کا اسی بات سے شک ہوتا ہے کہ یہ پلینڈ ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کے تیس ہزار کے قریب ووٹ غائب ہیں سپریم کورٹ میں کیس چال رہا ہے نادرا کو طلب کیا گیا ہے اس کی وزارت اس کی جو ممبرشپ ہے وہ سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے اوپر غصہ نکالنا یہ ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ اس کی وجہ گیا لیکن کیا غصے کا اظہار جو ہے اس لیول پر بندے کو بھی نہیں آتا کہ وہ اس نے کون سے لفظ استعمال کرنے کون سے نہیں ایک خاتون ہے جس کا وزن زیادہ ہے آپ اس کو تضحیق امیز انداز میں ایسے کرتے ہیں کہ باقی اس میں ٹھٹا لگے اور باقی لوگوں اس کا مزاق اڑائیں اور ساری زندگی کے لیے وہ خاتون پھر اس نام کے ساتھ پہچانی جائے جیسے کہ پاکستان کے باہشے میں ہوتا ہے نہ شریع طور پر اس کی اجازت ہے نہ پاکستان کے قانون میں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھئے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک صاحب نے خواتین کو سویڈش کہہ دیا کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا یہ بات فاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کے سپیکر اس صورتحال کا مزا لیتے رہے انہوں نے خواجہ آسر صاحب کے پٹیکلور کیس میں یاد رکھیں کہ ان میں وہ جو ان کی جو باچی تھا ان کے جو تقریر کا ہے نا سٹائل وہ بہت زیادہ تکبر اور ایروگنس اور رودنس جو ہے نا وہ جسپلے کرتا ہے مثال کے طور پر میں نے کل بھی کہا تھا میں آج پھر کہہ رہا ہوں میں حیران ہوں کہ جی ایچ کیو نے کیسے اجادت دے دی جناب خواجہ آسر صاحب کو جس طرح کی وہ تقریریں انہوں نے ماضی میں کی ہیں بارہ اکتوبر کے بعد وہ پارلیمنٹ والی جو ان کی سپیچز ہیں دیکھیں نا اور پھر اسی شخص کو محترم پرائیمسٹر صاحب جو ہیں لگاتے تک دیفنس ملسٹر صرف کس لیے میں میری سوچ کے مطابع کہ فوج کو چھیڑ چھاڑ کرنا ٹیز کرنا کہ دیکھیں جناب اس شخص میں ایسی تقریریں آپ کے خلاف کیے لیکن میں نے کوئی دیفنس ملسٹر لگایا چھیک ہے ابی تالی ہم ایک ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے تھے فوبز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ فوبز کے میں سو طاقتور ترین انفلونچل ترین خواتین کی بات کی گئے جس میں پاکستان کی خواتین کا کہیں ناموں نشان نہیں تھا اور اب یہ چیز سامنے آگئی ہے جب ہمارے یہاں خواتین کو سپورٹ ہی نہیں کیا جاتا بلکہ تضحیقہ میں اس طریقے سے بلایا جاتا ہے تو پھر یہی ہوگا دنیا کے اندر ہم لوگوں کی ففٹی ون پرسنٹ سے اوپر کی آبادی پاکستان کو آگئی نہیں لے کر جا پا رہی ناظرین لیکن آگے جا رہی ہیں تو illegal activities جا رہی ہیں کس کی جا رہی ہیں خر صاحب کے پاس سے ایک ایسی گاڑی نکلی ہے جس میں custom duty پے ہی نہیں کی گئی اور یہ ایسی گاڑی بھی نکلی ہے جس میں نمبر جالی لگا ہوا تھا اور جالی نمبر پر register کر آیا ہوا تھا اب یہ تو حال ہے ہمارے سابق گورنر ہیں قانون کے پاسدار رہے ہیں ایک طرح سے وہ اس طرح کی چیز ہے کہ چلے سابق گورنر تو ہے اپنے غلام صاحب خر صاحب لیکن وہ کس کو represent کرتے ہیں جو ہمیشہ رونا روتے ہیں وہ feudal elite ہے یہ سوچ جو جاگیدارہ نہ سوچ اور یہ بڑے وہ جو نا وڈیرے والی سوچ یہ تو وہ کلاس ہے نا اب ان کا تو وہ تصمیت ہے ہمارا right ہے کہ بے شک ہم جیسی بڑی گاڑی یہ تو ایک چھوٹا تے example ہے کہ گاڑی ہے non registered ہے اس کے کاغذات غلط ہیں اس کے کسشن پیڑ نہیں ہے بروچستان کا اس پر نمبر لگا ہوا ہے اس کا مطلب کوئی چوری ٹائپ گاڑی اس قسم کی کوئی چیز ہے دیکھیں نا جی جو آج کل مارکن یا سماغل کیوئی گاڑی یا سماغل والی جو ہم خبریں سنتے رہتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے why arrested driver why driver کا کیا قصور ہے وہ تو بچارہ غریب آدمی ہے اس کی پندر ہزار پر مینے ترخہ ہوتی ہوگی ٹھیک ہے نا جی اگر آپ نے کسشن والوں کاروئی کرنی آپ جا کے arrest کریں جو انہر ہے گاڑی کے کر سکتے ہیں فارق صاحب یہ بتائیں بھا یہ آپ کی بات نا کسشن والے ہوشیار ہو جائیں کیونکہ ان کو پتا ہے کسشن والوں کو بھی کہ خر صاحب کے پاس ایک درجن سے زائد کتوں کو ان کو بڑا شوق ہے تو اس سے ذرا وہ اپنے آپ کو بچائیں ذرا اچھے یہاں مجھے بتا دیں کون سے امیر کو کہاں گرفتار کیا جاتا ہے وہ نیر بخاری صاحب نے ایک پلیس والے کو تھپڑ مارا تھا وہ بھی چھوٹ گئے بہت سارے اور قوانین ٹوٹے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ چھوٹ گئے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اگر یہ registration جیلی نکل آئی ہے تو یا number plate جیلی تھی تو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے ایک ایسا ملک جہاں پر بوٹ جیلی ہوتے ہیں انگوٹوں کے نشان جیلی ہوتے ہیں ڈگرییاں جیلی ہوتی ہیں شناتی کارڈ جیلی ہوتے ہیں ویزے جیلی لگ جاتے ہیں اگر ایک بندے نے نکل آئے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ اس کے اوپر ایسے blood pressure لوگ کا بڑھا رہا ہے بات ہے لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنی جب سے اندر جب زیرعالہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نیا جہاز چاہیے ایک سیکٹری نئی پوزیشن پر پوسٹنگ ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے زیرو میٹر گاڑی چاہیے اور بلٹ پروف چاہیے اور جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ پھر جو آپ گاڑیاں رکھتے ہیں ان کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کراتے ہیں اس پر جیلی کراتے ہیں کیا کمی ہے غلام صفحہ خر صاحب کے دولت میں کیا امیر آدمی نہیں کیا زمیدار نہیں کیا پیسے نہیں کیا چلا جاتا اگر یہ پورا ٹیکس پے کر دے تھے میرا خیال ہے کہ جتنے ارکانے پارلیمنٹ ہیں سابق ہیں موجودہ ہیں یا بیروکریٹس ہیں یا دوسرے انفلنشن لوگ ہیں ان سب کی گاڑیاں چیک ہو رہی چاہیے مجھے تو مظفر گاڑ کے اندر کوئی بڑی مازد کے ساتھ مسئلہ لگتا ہے وہاں کے ایک ایمین نے تھے پیپس پارٹی کے جو فاقی وزیر تھے انہوں نے پیان دے دیا تھا کہ جناب کرپشن ہمارا حق ہے ہم ووٹ لے کے ہیں ہم نے جناب آگر خرچیں کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر تنویر صاحب ہم نے بڑا ایمپورٹن پوائنٹ کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تمام گاڑیاں چیک ہو رہی چاہیے بڑی چیزیں سامنے نکلیں گی فاروق صاحب تو بات تو صحیح ہے دیکھیں نا میں تو ڈی ایچ اے پہ دیکھتا ہوں کشو ایک سائد والے لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں جناب انہوں نے وہاں ناکے لگائے ہوتے ہیں اور گاڑیاں چیک ہو رہی ہوتے ہیں اچھی بات ہے چیک ہونی چاہیے لیکن ٹیکس کیوں دیکھر صاحب وہ تو غریب عوام پہ لگ جائے گا نا دیکھیں نا وہ پھر وہی بات ہے وہ فیوڈل مائنسیٹ ہے وہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان جو ہے یہ ہماری جگہی ہم جو چاہے ہم کر سکتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئن نہیں ہے تو لہذا آپ اس چیز کو میرے خیال ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب تک پاکستان میں ایک بیسک تبدیلی نہیں آئے گی یہاں پہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس ملک کے جو نا صحیح مالک نہیں بنیں گے جی ایسے ٹو نائن سیکس والی جالی نمبر پلیٹ اگر کسی غریب آدمی نے لگائی ہوتی تو آپ کو پتا ہے رمضان کے مہنے میں اب تک اس پہ کیا ہونا چاہیے تھا کل سمنہ باد کے اندر ایک واقعہ ہوا میں دیکھتا ہوں کہ بے قصور لوگوں کو وہاں کی پولیس نے ڈی ایس پی نے اس طرح خوار کیا کہ کوئی والی وارس پوچھنے والا نہیں تھا یہ پولیس ظالموں کا ٹولہ ہے لیکن جب ایک بہت سر آدمی ایک سائز کے دفتر جاتا ہے تو ساری بیوروکریسی سارے کلرگ سارے لوگ اس کو ریلیف دیتے ہیں کیسے پولیس یہ کہتی ہے یہ ملک یہ ہے بہت سر لوگوں کے لیے بہت سر لوگوں کی بات کی مجھے لسکو والے لوگ کہتے ہیں جو میڈل آرڈر کے ان کے جو اوفیشل ہے وہ کہتے ہیں بلیس صاحب ہم کیا کریں یہاں پہ قصور میں جائے یہ لسکو کے اور جو ایڈیا تو آپریشن ہے کہتا ہے یہاں جو بڑے بہت سر لوگ ہیں تو وہ اپنے انہوں نے وہ بیجلی کے بل نہیں دیتے ہیں انہوں نے ان لیگل بیجلی کی کنیکشن لگایا ہے بڑے بڑے نام ہے تو وہ کہتے ہیں جب ان کو پکڑ لے جاتے ہیں تو پیچھے سے دس ٹیلیفون آجائے کہتا ہے کہ ہمیں اپنی نوکری کا تو کہلیں اسی لیے ان لوگوں کو کور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایکسٹر بلی اگر جالی نمبر پلیٹ پکڑی جانے کے بعد صحیح تحرق قادری صاحب کے سٹیج پہ غلام صفر خر صاحب جا کے ہمیں ٹرانسپرینسی کا اور جمہوریت کا درس دیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں یہ کلچر ہے اور چلتا ہے اس کا فالو اپ ہونا چاہیے پر پولیس کو یہ ڈرائیور تو گرفتار کر لیا خر صاحب تک تو ہم شور نہیں پہنچ سکیں گے کہاں ہوتا ہے ہمارے یہ کوئی پریسیڈنسی نہیں ہے ایسا کہ صرف اور صرف ایک کسٹم ڈیوٹی ہے نا کیوں دے وہ ڈیوٹی ٹیکس لگ جائے گا پاکستانی عوام کے اوپر اور ٹیکس لگ جائے گا تو پھر ان کی بہتری کی سریکھے سے ہوگی یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی سامنے ہیں جہاں رسپونسیبیلیٹی ہمارے سیاستدان نہیں محسوس کرے وہاں محولیاتی رسپونسیبیلیٹی میکسکو کی سفیر محسوس کرے ہیں جو کہ میکسکو کی سفیر انڈیا میں ہیں ملما پریہ اوٹو رکشے کو اپنی افیشل سواری بنائے بیٹھی ہیں اور اس کے اوپر ان کے ملک کا میکسکو کا جھنڈا بھی ہے ساتھی ساتھ اس کے اوپر سفارتی نمبر پلیٹ بھی ہے کہتی ہیں انوارمنٹ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات کہیں بھی ہو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ایک خاتون سفارتکار ہے خاتون سفارتکار اپنے پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہے اور جو سفیر ہوتا ہے اس کی گھاڑی اس کا لباس اس کی رہشگاہ یہ شہانہ ہوتے ہیں ان کے پاس فنڈز کی کبھی نہیں ہوتی لیکن اس خاتون نے ایک رکشہ لیا اسے ری موڈل کیا اور اس کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں دلی کی سڑکوں پر پھرنے کے لیے سرکاری کاموں پر بھی رکشے پر جاتی ہیں پرائیوٹ کاموں پر رکشے میں جاتی ہیں اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں ایک تو میں وقت پہ اپنی میٹنگز میں پہنچ جاتی ہوں یہ نکل حرکت کا یہ بہتر ذریعہ ہے دوسرا وہ کہتی ہیں کہ میں محول کو علودگی سے بچانا چاہتی ہوں چھوٹا رکشہ جو ہے اس کے ساتھ علودگی نہیں پھیلتی اور یہ بہتر ہوتا ہے گاڑی کے مقابلے میں پاکستان کے اندر آپ اندازہ کریں کہ اگر اس طرح کی روایت پڑھ جائے ایک رکشے پر لوگ جائیں جہازوں سے گاڑیوں یعنی اپوزیشن کے لوگ بھی اس لیے پارٹیاں ان لوگوں کو پیفر کرتی ہیں کہ ان کے پاس جہاز ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے وہ اس کو ایم این اے کا ٹکر ملنے کے زیادہ چانس سے دیں انہیں تو انسانوں کا فکر نہیں ہے لمبی لمبی گاڑیاں وہ بھی بمپ روف کوئی بولیٹ روف کوئی کچھ اور ہمارے جو اپنے سفیر ہیں پاکستان تربائے جو پاکستان کو رپریدنٹ کر رہے ہیں وہ کبھی بیٹھیں گے چھوٹی گاڑی میں وہ تو چاہتے ہیں کہ لیومیزین ٹائپ بڑی گاڑی ہو اور جناب وہ تمام پرلسنل پریولیجز وہ چھوڑنے ہو لیکن یہ ایک ریر کیس ہے جس میں میکسکو کے ایمبیسٹر نے نہیں نہیں ریر کیس یہاں ہے فاروق صاحب برطانوی وزیر اعظم اگر ٹرین میں سفر کرتا ہے چباز شریف جا کے ٹیکسی میں سفر انگلینڈ میں کرتا ہے ہم ایمبیسٹر کی بات کر رہے ہیں ہم ڈیپرومیٹک لوگوں کی بات کر رہے ہیں اب اسلام آباد میں کیا جو میکسکو کے میرا خلاف مجھے ایم شور مشن یہاں پہ ہے اسلام آباد میں ان کا کیا ان کے جو میسٹر ہیں وہ یہ کام کریں گے نہیں وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں پاکستان میں اور نہ گورنٹ پاکستان اجادت دے گی ویسے تو خواتین انڈیا میں کوئی سیف نہیں ہے آپ کی بات صحیح ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی ایشیوز ہیں تو بارلہ اگر انڈین گورنمنٹ کو اجادت دیئے تو وہ الہدہ بات ہے اب دیکھیں نا وہ انہوں نے رکشے کو پر اپنا میکسکا فلیگ بھی لگایا ہوا ہے ڈیپرومیٹک نمبر پلیٹ بھی ہے تو ایک بڑی انہوں نے ایک یونیک بات تو کی ہے یہ تو ان کو کریٹر ہمیں جو ہے یونیک بات ہمیں تھوڑی دے پہلے بھی کی ہے دیکھیں ابھی لیٹس خبر کے آئی ہے کہ میکسکو نے میکسکو نے انڈیا کی جو ممبر شپ ہے نیوکلیر سپلائر گروپ پلی اس کی انڈوسمنٹ کر دی ہے اور کام سپورٹ کریں گے تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ ان کا سفیر وہاں پہ جو خاتون سفیر ہیں اچھا ان جگہ انوارمنٹ کو ان کی سفیر سپورٹ کر رہی ہے دوسری جگہ نیوکلیر سپلائر گروپ ہے وہ بھی تو انوارمنٹ کے لیے خراب ہے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا میں کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اسے اس رہنا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کرنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے اتنے غیر ترقیاتی اخراجات پر اتنے زیادہ وسائل ضائع کیے جاتے ہیں یہ جو ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی ہے یہ پبلک سیکٹر کے اندر یہ جو ہمارے دفاتر ہیں ان کے اندر ایک ایک سیکٹری کے پاس ہم نے پانچ پانچ گاڑیاں دیکھی ہر پراجیکٹ کی الگ گاڑی ہونی چاہیے فیملی کے لیے الگ ہونی چاہیے اس سلسلے کو روکنا چاہیے سادگی کو اختیار کرنا چاہیے اور اگر کوئی اچھی مثال ہے اور میرا حال ہے ہمارے یہاں تو وی آئی پی کلچھے نہیں بہت ہے رکشے میں بیٹھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سکتا یہاں تو یہ بھی سنائے کہ ایک بیوروکرائٹ کو اگر کوئی سیڈان نئی گاڑی دی جاتی ہے دوہزار سولہ موڈل کی تو وہ کہتا ہے مجھے گاڑی نہیں چاہیے مجھے لینڈ کروزر چاہیے لمبی گاڑی چاہیے وہ بھی بلٹ ٹروف تو یہ تو حال ہے ہمارے یہاں کا ہر کوئی وی آئی پی ہے بڑے سے بڑا وی آئی پی ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہم وی آئی پی نہیں ہیں اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیڈبیک دیں باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ